اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و کے لئے محمد واب طلی اللہم محمد تمام ممنین کو یع المدد و السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ السلام انگرامیاں قدر ویڈیو ٹائٹل لیفینیٹلی آپ سب مومنین و ممنات دیکھ چکے اس میں مولوی اللہ یاری نے مولا عباس کی عصمت کا کنایت انکار کرنے کی کوشش کی ہے اور دنیا کے سامنے یہ معاملہ رکھا ہے کہ وہ اللہ جانے معصوم تھے یا نہیں تھے ناؤزباللہ منزل ان کی عصمت کو مشکول بنانے کی کوشش کی ہے وقت ذائقے بغیر ہم چلتے ہیں مولوی اللہ یاری کی ویڈیو کلپ کی طرف اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے وضائق ہتائے گی اس عمر میں آیا کہ عباس ابن علی معصوم ہیں یا نہیں ہیں یہ سارے عمر کو ہم آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے پہر حضرت کی آپ ویڈیو سنیں ان کی اپری زبانی سلام علیکم جناب علیکم السلام علامہ سن رہا ہے آپ میری آواز جی آپ کی آواز سن رہا ہے فرمائی سوال میرا یہ تھا علامہ آپ کے مولا عباس معصوم ہیں محمودہ عباس علیہ السلام معصوم ہیں ہو سکتا ہے معصوم ہو مجھے نہیں معلوم ہے یعنی جو عصمت کی جو دلائل ہیں وہ بارہ اماموں کے لیے ہیں اس کے علاوہ میں حضرت عباس علیہ السلام کا غلام ہوں میں حضرت عباس علیہ السلام کے غلاموں کا غلام ہوں اس کے علاوہ یہ آپ کے لیے سوال کا مجھے علم نہیں ہے اس کا علم ہلتاتے ہیں امام زمان علیہ السلام کے لیے ہیں کیونکہ احادیث میں اس کا ذکر نہیں ہے احادیث میں اس کا ذکر نہیں ہے میں کوئی چیز اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا جب مولا امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے وہ آپ کو بتائیں گے کہ حضرت عباس علیہ السلام کا عصمت کس درجہ کے عصمت پڑھتے ہیں یہ مجھے نہیں ماتا مطلب کوئی دلیل نہیں ہے کہ مولا عباس معصوم ہے مجھے ایسی کوئی دلیل کی علم نہیں ہے میں نے کہا نا ان باتوں کو آپ نہ چھڑیں ان باتوں کو نہ چھڑیں دین وہی ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے جو اگر وہ چاہتے کہ اگر یہ واقعا ضروری ہے آپ کے لئے جاننا وہ بیان کرتے اگر انہوں نے جب بیان نہیں کیا ہے یا اگر بیان کیا ہے تو ہم تک نہیں پہنچا ہے ہم تک نہیں پہنچا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مسئلے پہ ہم ساکت رہیں گے ہم حضرت عباس علیہ السلام کے غلاموں کے غلام ہیں لیکن اس مسئلے کا علم ان کا درجہ بہت بلند ہے درجہ بہت بلند ہے تو یہ سامین وہ ویڈیو سی جو مجھے محصول ہوئی کہ ان کا درجہ بہت بلند ہے ہم مولا عباس کے غلاموں کے غلام ہیں لیکن ان کی عصمت کے بارے میں ہمیں نہیں پتا اور نعوذ باللہ منزالک اگر یہ مسئلہ ضروری ہوتا استغفراللہ ربی وطوبہ علیہ گویا کہ عباس ابن علی صلوات اللہ علیہ کی عصمت پر بات کرنا ضروری نہیں سمجھا معصومین نے تو اسے مولا بیان کر دیتے اب یہ ان حضرت کی جہالت ہے ان کی نادانی ہے ان کی کجروی ہے ان کی کم فہمی ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا تو اور حضرت ماشاءاللہ ہر بات پر تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس پر قرآن و حدیث میں کوئی بات نہیں آئی قرآن و حدیث میں نہیں ہے تو بھائی اگر قرآن و حدیث میں نہیں آئی تو کیا اس سے بات بالکل مبہم ہو جاتی ہے اگر بفرض محال قرآن و حدیث میں کسی چیز کا سراحتاً حکم نہ ہو تو اس کے اوپر کیا جو قبائد محدثین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجموعین کی طرف سے آئیں عبارت انس دلالت انس اشارت انس اقتزام انس دوام معاملات کو پیچ اپ کیا جائے تو کیا اسے نتائج ہمارے سامنے نہیں آتے یہ کون سا دین ہے یہ کون سی بھائی جان آپ شروع اللہ مار رہے ہو عوام کے سامنے آپ کے بعد جب دلائل نہیں ہے تو سیدھا سیدھا کہہ دو کہ مجھے نہیں پتا بھائی اس بارے میں ہاں ایک بات اچھی کی ہے کہ ہم امام زمانہ عجلاللہ تعالیٰ فرج و شریف کی طرف اس بات کو پلٹاتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے اگر کسی کو کسی بارے میں کوئی چیز نہ پتا ہو تو یہ کہہ دو کہ میرا مولا جانتا ہے یہ بہت اچھی بات ہے یہ ایک پوزیٹیف فیکٹر تھا اس لیے میں آج کیسے ویڈیو میں مولوی اللہ یاری صاحب کے خلاف کوئی سخت زبان یا تلخ لہجہ اختیار نہیں کر رہا کیونکہ انہوں نے امام زمانہ عجلاللہ تعالیٰ فرج و شریف کی طرف اس بات کو لٹا دیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ساکت رہنا چاہیے ساکت آپ رہیں وہ تو آپ کو بالکل ہی ساکت رہنا چاہیے ان معاملات میں آپ کو بینی زبان بند کرنی چاہیے وہ اچھی بات ہے بارحل اب اہلِ بیعت کی طرف سے مولا عباس صلی اللہ علیہ کے بارے میں کیا کیا چیزیں وارد ہوئی ہیں وہ ہم آپ کے سمجھے رکھتے ہیں دل کی آنکھوں سے دیکھے فرنٹ کی نہیں دل کی تو وہ یہ بات فوری طور پر سمجھ جائے گا کہ عباس کو امامت نے خود سے برتر جانا ہے دلیل دیتا ہوں آپ کے سامنے اور جو روایت پیش کر رہا ہوں یہ کوئی آنگ روایت نہیں زیارت ہے میرے مولا کی جو مولا صادق کی زبانی نقل کر رہا ہوں الحمدللہ اس کی صندت پر کوئی جر کر کے دیکھے وہ اس کا کڑاکہ نکال دوں گا یہ جلد نمبر سو ہے میرے پاس بحار الانوار شریف کی بحار الانوار یہ کتاب المزار زیارات کے اوپر ہے اس میں سوہ نمبر تین سو اکتر تری سیونٹی ون پر باب نمبر بیس میں زیارت صلی اللہ عباس صلی اللہ علیہ اور پوری سنت کے ساتھ جناب امام صادق صلی اللہ علیہ یہ ابھی اس میں بہت سارے القابات ہیں الفاظ ہیں لیکن اس میں ایک چیز جو امام صادق فرما رہے ہیں اس کا میں ترجمہ نہیں کرتا یہ اللہ یاری صاحب پہ میں نے چھوڑا اس کا ترجمہ کرو اللہ اکبر وَأَنَا لَقُمْ تَعْبِ کائنات میرے تابے میں عباس تیرے تابے اللہ اکبر اللہ اکبر کائنات امام فرما رہے ہیں ہمارے اور ہم آپ کے تابے فرمانے یا عب الفضل العباس اللہ اکبر اس سے بڑھ کے غازی کے بارے میں کیا بات ہوگی کہ امامت عباس کے تابے فرمانے سامین گرامی قدر اللہ اکبر میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی ایک دفعہ ارز کیا تھا جو مالا عباس پہ ہماری آئی تھی اب بھی ارز کرتا ہوں کہ یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ امام کسی غیر امام کی اطاعت کرے اللہ تین شخصیات ساری زندگی حیدر کررار ابو طالب کے متعی رہے ہیں از کربل تا کوفاز کوفا تشام مولا سجاد زینب آلیہ صلوات اللہ علیہ کے متعی رہے ہیں اور امام صادق نے تو ویسی کمال کر دیا اللہ اکبر صادق آل محمد نے تو خیر سب کچھ ہی یہاں پہ ہلا کے رکھ دیا جب زندگی میں ملاقات نہ ہو سکی تو بعض از حیات قبر عباس پر جا کر ہاتھ رکھ کہ انا لخم تابے میں آپ کا تابے فرمان عباس اللہ اکبر اس کے بعد کیا ہے رجل تسامین امامت اپنے آپ کو جس کا تابے فرمان کر اللہ اکبر اور کیوں نہ ہو کہ عباس کے اپنے کچھ ایسے خطرناک قسم کے جملے تاریخ میں موجود ہیں جن کا اللہ اکبر کیا میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس ذات کے بارے میں کیا کہے بندہ جتنا مرضی بندہ اس ذات کے بارے میں کہہ لے الفاظ کاسر ہیں یہ کتاب سامین وسیم ابراہیم فقیحی صاحب کی اس وقت یہ بک میرے سامنے موجود ہے یہ مناقب اسعادت الکرام فی جواہر الخطبہ والقلام اللہ اکبر اس میں صفحہ نمبر دو سو چھتیس پر شب آشور مولا باز کا خطبہ اس میں غازی کیا فرمارے ہیں انا حیبت الجبار انا طلبت الکرار انا صفحہ صاحب ذل فقار اللہ اکبر میں اللہ کی حیبت ہوں انا حیبت الجبار اللہ اکبر میں اللہ کی حیبت انا طلبت الکرار میں حیدر کرار کی طلب ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر میں طلب حیدر کرار ہوں راگے فرماتا ہے انا صفحہ صاحب ذل فقار صاحب الزلفقار کی اصلی تلوار میں عباس ہوں یہ تو خیر مولا نے اپنی شجاعت کا ذکر کیا پہلا جو جملہ ہے یہاں پہ انا حیبت الجبار میں اللہ کی حیبت اگر حیبت الہیہ میں عصمت نہیں ہے تو پھر کائنات میں عصمت ہے ہی کہاں اللہ یاری صاحب اگر حیبت الہیہ عصمت کی حامل نہیں ہے تو پھر کائنات میں عصمت ہے ہی کہاں خیر دلائل دکھانے کو الحمدللہ ہمارے پاس بہت سارے ہیں آخری دریل دے کے بات کو کنکلوڈ کرتے ہیں کیوں دلیل نہیں ہے جی بھائی بلکل ہے الحمدللہ شیخ جمیل حمود علاملی انہوں نے پوری کتاب لکھی اس موضوع پر مولا عباس کے اوپر حقیقی اتمم عصمت جیسے زہرہ معصومہ ویسے ہی عباس معصوم پوری کتاب موجود ہے تسامین تھوڑا سا مولوی اللہ یاری صاحب سے میں کہوں گا تو حضرت کو غصہ آئے گا آپ جا کے ان سے کہہ دیں کہ خدا کا نام ہے تھوڑا سا کتاب میں پڑھنا شروع کریں میرا بھائی تھوڑا متعلیہ کرنا شروع کریں نواسب کی کتاب میں آپ پڑھتے رہتے ہیں اور مکتب احلی بیعت کو آپ ٹاچ تک نہیں کرتے یہ آپ کا ماشاءاللہ متعلیہ ہے مکتب احلی بیعت کے بارے میں تھوڑا سا متعلیہ کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو بہت اچھا فیل ہوگا دلیل نہیں ہے